اسلام علیکم ویوورز آپ سب کو میرا پیار بیرا سلام آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تین کرس چکن تک کا پیچسا کی ریسپی وہ بھی اون کے بغیر جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں ہائیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیزا سوچ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آئل 2 ٹیبل سپون پیاز چوب کیوی دو میڈیم وہ ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو سوٹے کر لیں گے تاکہ پیاز تھوڑی سی نرم ہو جائے اب ہم اس میں لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اس کو اس میں چی طرح سے مکس کر لیں گے اور آلماسٹ ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تین کپ کٹیویٹ ٹیماتر اس کو اس میں چی طرح سے مکس کریں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتی دیکھیں کافی حد تک یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کر لیتے ہیں ہاف ٹیبل سپون اس کو اس میں مکس کریں گے اور ساتھ ہلکا ہلکا اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ مزید جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں سوئی سوس ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اور اب میں اس میں 1 بائی 4 کپ ایڈ کر رہی ہوں چلی گارلک سوس یا آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں براؤن شوگر ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون اب میں اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لال میچ کا پاوڈر اور کٹیوی لال میچ اس کو اب ہم پکائیں گے جب تک یہ بلکل سوس ریڈی نہیں ہو جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوس بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اب نیکس ٹیپ میں ہم چکن تکھا فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں بون لیس چکن لے رہی ہوں چار سو گرام اس میں میں لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کر رہی ہوں میں 2 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر رہی ہوں میں 1 ٹیبل سپون گرہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں میں 1 ٹیبل سپون جنجر کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں میں 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کٹیوی لال میچ اور سڑھ میچ کا پاوڈر اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دو ٹیبل سپون آئل لیں گے اس میں اپنا میرینیٹیڈ چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا چکن بلکل پک نہیں جاتا ٹھیک ہے ریڈی نہیں ہو جاتا بیچ بیچ میں اسے ہلاتے رہے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سموک کا فلیور دیں گے اور ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کور کر دیں گے ہمارا چکن بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو اب ہم سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم پیزا کی ڈو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نیم گرم پانی لے رہی ہوں 3x4 کپ اس میں میں شوگر آل سپون اور انسٹنٹ ییسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں 2 ڈیبل سپون اس کو ہم مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ ہمارا ییسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے یہ 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم میدہ لیں گے 3 کپ میدہ لے رہی ہوں اس کو میں نے اچھی طرح سے چان لیا ہے وہ ہم ڈال لیں گے اب ہم اس میں 2 ڈیبل سپون اویل ڈال رہی ہوں اب اس میں ییسٹ کا مکسٹر ایڈ کر لیں گے اور 3x4 کپ دودھ ایڈ کر لیں گے وہ بھی نیم گرم ٹھیک ہے نیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اس کی اچھی طرح سے ڈو بنا لیں گے اس کو نیٹ کر لیں گے بلکل ویسے ہی جیسے آپ اپنا گھر کا نارملاتا گھونتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو مزید جو ہے وہ نیٹ کریں گے اچھی طرح سے اس کی ڈو بنا لیں گے ہاتھوں کو گریس کریں گے اور اس کو ایر ٹائٹ کونٹینر میں ڈال کے کسی بھی باکس میں ڈال کے اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھتیں گے ٹھیک ہے اس کو بھم رکھتیں گے جب تک یہ رائز ہو جائے اور ڈبل ان سائز ہو جائے ہماری ڈو رائز کٹ چکی ہے اب ہم اس کو پنچ کریں گے تاکہ جو ایر ہوندر سے مو ہو جائے ہاتھوں کو گریس کریں گے اور اس کو کونٹر پر ڈال کے اس کو مزید ہم گون لیں گے اچھی طرح یہ دو پیزا کی ڈو ہے اس سے میں دو پیزا بناوں گی ٹھیک ہے ہاف لے لی میں نے اب میں پیزا پہن لوں گی اس کو آئل سے گریس کروں گی اور آئل سے گریس کرنے کے بعد اب ہم اس کو اس دو کو اس میں ازیمبل کر لیں گے میں اس کو ہاتھ سے ازیمبل کر رہی ہوں اگر آپ کو ہاتھ سے مشکل لگتا ہے تو آپ بیلن کی مدد سے اس کو بیل کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کرسٹ ہے وہ تھن والی بنے تو آپ اس کو ہاتھ سے شیپ دیں اب ہم فوٹ لیں گے اور اس کی مدد سے اس میں سراخ کر دیں گے تاکہ یہ روٹی کی طرح پھولے نہیں ہماری ڈو ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم پیزا کی ٹوپنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے پیزا سوس ریڈی کی تھی اس کو ہم لیں گے اور اس کو پوری ڈو کے اوپر سپریٹ کر دیں گے بہت زیادہ یوز نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کو ہم سپریٹ کر دیں گے اس کے بعد چیڈر چیز لے رہی ہوں میں اس کو ہم اس کے لیے لگا دیں گے اس کے بعد جو آگے ہم نے چکن تک کا اپنا فیلنگ ریڈی کی تھی وہ ہم ڈال دیں گے موزریلہ چیز ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے بعد ویجیٹیبلز میں میں گرین کیپسکم لے رہی ہوں اس کو اس کے لیے لگا لیں گے اور انینز انین یوز کر رہی ہوں اس کے بعد مشرووم وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہماری بچی بھی چیز تھی چڈر چیز وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد بلیک اولیفز اور بلیک اولیفز کے بعد ہم اوپر تھوڑی سی موزریلہ چیز پرنکل کر دیں گے اور میں ایدر تھوڑی سی شملا بھی یوز کر رہی ہوں اوپر تاکہ اچھی لکھ آئے بات میں اب ہم اس کے جو ڈو کے کنارے ہیں اس کو ہم بریش کی مدد سے ہوئل سے گریز کر دیں گے ہم نے ایک پتیلی لی تھی اس کے نیچے ہم نے ایک پیک نمک کا ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ پری ہیٹ کر لیا اس میں ہم اپنا پیزا رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ہائی فلم پہ ہم پکنے دیں گے جی تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا پیزا بنانا کتنا آسان ہے اور آپ اسے بہت آسانی سے بنا لیں گے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گی ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ